نمشکار اتر پردیش شناب کو لے کر پانچ بڑی ایجنسیوں کے چنابی آکڑے سامنے آ چکے ہیں آ کر اتر پردیش میں برامان بوٹ بینک جارٹ کشان اور مشلمان اس کے علاوہ یہاں پر او بی سی جو ورگ ہے اس کا چنابی گرد کیا کہتا ہے اتر پردیش شناب کو لے کر سمپور آکڑے اتر پردیش شناب کو لے کر سامنے آ چکے ہیں یہ تو بڑی بڑی فارٹیاں چنابی میدان میں اتر چکی ہیں تو بڑی بڑے دعوے بھی اپنے اپنے سامنے آ رہے ہیں لیکن چار سو تین سیٹوں کے لیے کیا چنابی گرد بن سکتا ہے اس کو لے کر پانچ بڑی ایجنسیوں کے چنابی آکڑے سامنے آ چکے ہیں اور اتر پردیش کیلئے اگر بات کریں دو سو دو سیٹوں پر پون بہومت مل جاتا ہے تو اس وار دو آزار وائس میں کسے ملنے بالا ہے دو سو دو کا آکڑا اس کو لے کر پانچ بڑی ایجنسیوں کے اوپنین پول کے آکڑے کیا کہتے ہیں کیا اتر پردیش شناب کو لے کر سمپور آکڑے سامنے آ چکے ہیں آخر اتر پردیش کا سیاسی گرد کیا کہتا ہے یوں تو یہاں پر بات کریں تو آپ کہیں نہ کہیں جو ہے یہاں پر وجی پیو اور سماجبادی فارٹی میں آمنے سامنے کی ٹکر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کو لے کر برامر بورٹ بینک کا کیا گھرد بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو برامر بورٹ پر سب کی نظر اس وقت دکھائی دے رہی اتر پردیش شناب کو لے کر سب سے مہت من مانے دارے ہیں جارڈ بورٹ بینک کسان اور مسلم بورٹ بینک کا کیا چنابی حساب کتاب ہو سکتا ہے اس کو لے کر سمپور آکڑے سامنے آ چکے ہیں کیونکہ اتر پردیش شناب میں اکلی شایدہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو ان کو لے کر جس کا سے یہاں پر جو ہے راج دیدک پارٹیا اپنا اپنا یہاں پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں تو بی جی پی کے طرح سے بڑے بڑے دگت جنتہ جن میں پردان منتی مودی جی ہوں یا پھر امیت سا جے فی نڈا جی ہوں سبھی چنابی میدان میں اتر چکے ہیں تو یہاں پر بات کریں تو کہینے کی پیش میں یوپی میں ایک سو چھتیس سیٹوں پر دانسوا جو سیٹیں آتی ہیں اس میں کہینے کہیں یہاں پر دانمنتی مودی جی نے جو ہے تینوں کرسی قانون باپس لے چکے ہیں اس کے علاوہ پردان منتی مودی جی اتر پردیش شناب میں کئی وڑی ریلیوں کو سمبودت کر چکے ہیں ایسے میں ان کے بڑے جو اعلان ہوئے ہیں کیا دوہجار وائس میں کمل کھلے گئی یا پھر دوہجار وائس میں وائسیکل کی واقسی ہونے والی ہے آ کر کس پر کتنا دعویٰ یہاں پر کرے کیونکہ ہر ایک رائیدیتک پارٹی اپنا اپنا بوٹ بینک تلاسنے میں لگ چکی ہے تو اس وقت اتر پردیش میں سف سے مہت کل مانا جا رہا ہے برامن بوٹ بینک کس طرف جا سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں اگر سف سے زیادہ چارچار اگر کسی بوٹ بینکی کی جارہی ہے تو وہ برامن بوٹ بینک اور مسلم بوٹ بینک کی اس وقت کی جارہی ہے اس کو لے کر سمپون آکرے اتر پردیش اوناکلی کر آ چکے ہیں کہ آکر برامن بوٹ بینک کا ساتھ کتاب ہو سکتا ہے اگر بات کریں تو برامن بوٹ کی طاقت ایک مہتپون ہے کیونکہ تیرہ سے چودہ فیجدی جو ہے پوری یوفی کے اندر برامن بوٹ بینک ہے اور پوربانچل سب سے مہتپون ہو جاتا ہے پوربانچل کے جو جلے ہیں ان میں اگر بات کریں تو اگر بیس فیجدی سے زیادہ برامن بوٹ بینک آتا ہے اب اس بوٹ بینک پر کس کا قبضہ ہو سکتا ہے اس کے بھی آنکرے آپ کو دیتے ہیں دیکھیں سال دوہجہ چودہ میں بی جی پی کو یہاں پر سمرت ملا تھا لوگ سبا چنانب نے بی جی پی کو باتتا فیجدی جو ہے برامن بوٹ نے سپورٹ کیا تھا جبکہ دوہجہ سترہ بی دہن سبا چنانب میں اسی فیجدی سے زیادہ بوٹ بینک جو ہے بی جی پی کو ملا دوہجہ انیس لوگ سبا میں بھی ویاسی پرتیسٹ برامن بوٹ جو تھا وہ بی جی پی کو ملا یعنی برامن بوٹ بینک کہیں نہیں کئی بی جی پی کے ساتھ رہا ہے لیکن جس پر کار کا ماہ و لکتہ پردیش چنانب میں دیکھنے کو مل رہا ہے حالی میں جس پر کار کی چھوٹ پٹ گٹنا ہے دیکھنے کی ملی ہے سرکار بنا لی یعنی سرکار بننے اور بھگڑنے میں برامن بوٹ بینک کافی مہد پون ہے اور یہاں برامن اے ملے بھی کافی مہد پون رہے تھے ہیں دوہزار بارہ میں جب سمجھ بادی پارٹی نے سرکار بنائی اس وقت بھی سمجھ بادی پارٹی میں اکیس برامن شیڑے جو تھے وہ یہاں پر جیت کر آئے تھے جبکہ دوہزار سترہ میں بی جی پی نے اپنے سرکار بنائے تب چھالیس برامن بدایک یہاں پر جیت کر آئے یعنی برامنوں کا یکدان اور تفلی شناب میں مہد پون رہا ہے اس کو لے کر یہاں پر بات کرے تو جس کار سے بی جی پی نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سترہ سے زیادہ یہاں پر جو ہے بڑے دگت جلیتا کو یہاں پر جو ہے اس شناب کے لیے یہاں پر برامن بھوٹ بینک کو ساتھنے کے لیے یہاں پر رہنٹی پر کام بی جی پی کر رہی ہے تو یہ کچھیں ایسے بڑے دگت نیتا ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یو پی کے لیے جو برامن بھوٹ بینک ہے اس کو ساتھنے کے لیے یہاں پر بی جی پی نے کمیٹی تیار کی ہے تو کیا اتھے پلیش کے لیے ہو سکتا ہے دوہزہ سترہ کے آنکڑے کیا بی جی پی دو ہزار بائیس میں دہورہ پائے گی یا نہیں اس کو لے کر مہد پون آک رہے ہیں یعنی اتھے پلیش شناب میں کئی نہ کہیں برامن بھوٹ بینک کافی مہد پون ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسانوں کا بھی ایک مہد پون بھوٹ بینک ہے وہ کسانوں کو لے کر جس کار کا نیا جو جانکری نکل کر آ رہی ہے کہ کسان نیتا چنابی میدان میں اترنے بالے ہیں اس کے لیے یہاں پر پنجاب کے لیے تو کسان سنگٹن کا اعلان ہو چکا ہے کہ سبھی 117 سیٹوں پر وہ چنابی میدان میں اتر رہے ہیں تو کیا اتھے پلیش کے لیے بھی پشنی یوپے میں کسان نیتا چنابی میدان میں اتر سکتے ہیں اگر نہیں اترتے تو پر کس کا بھاگ بنانے بالے ہیں کسان لیکن بڑا سوال ہے کہ راکش جکیت کے دھننا ختم کرنے سے کیا واجفہ کو فائدہ ہوگا یا نقشان ہوگا کیونکہ جس کار کا ماؤل اتر پلیش شناب میں دیکھنے کو مل رہا ہے پشنی یوپی میں کافی مہد پون ہو جاتا ہے اور ایسے میں مانومان یہ لگا جائے کہ کہیں کہ کسان سنگٹن کا چنابی میدان میں اترتا ہے تو اس کا فکشان وی جی پی کو چنابی میدان میں ہو سکتا ہے کیونکہ کسان ابھی بھی ایم ایس وی فکس کو لے کر ابھی بھی یہاں پر جو ہے یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد سرکار اس پر فیصلہ لے گی اور کئی نے کئی ان کی ان مانگیں بھی ہیں جس میں کئی بڑی مانگیں اور بھی ہیں اس کے اللہ فکر بات کریں تو تپلیش کے لیے یہاں پر عزدین او بی سی کس فکار سے آپ پر کسے فائدہ کر سکتے ہیں اور کسے نقشان کر سکتے ہیں راجنیتی میں بڑی خبرے کی راجنیتی جو بشنیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر عزدین او بی سے چنابی میدان میں اتر جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بی جی پی کو ہونے بالا ہے اور اس کا نقشان سماجبادی پارٹی کو ہونے بالا ہے اس کو لے کر کیا گڑت رہتا ہے دیکھئے اگر بات کریں تپلیش میں قریب انہی سے وی سیزے یہاں پر جو ہے آبادی مسلم یہاں پر آجاتی ہے اور ایسے میں اگر بات کریں تو اثر 143 ویدان سبا سیٹوں پر آتا ہے اگر عزدین او بی سے چنابی میدان میں ترتے ہیں تو کئی نے کئی یہاں پر جو 143 سیٹیں ہیں اس پر وہ اگر 100 سیٹوں پر چناب لڑنے کی خبر ہے کہ وہ 100 سیٹوں پر چناب لڑ سکتے ہیں تو اس کا نقشان سیدھے طور پر سماجبادی پارٹی کو ہو سکتا ہے کیونکہ 2017 چناب میں سماجبادی پارٹی اور کانگریز کو جو بوٹ ملاتا یہاں پر مسلم بوٹ بینک اس میں اگر بات کریں تو قریب 70% مسلم بوٹ بینک جو ہے کونگریز اور سماجبادی پارٹی کو ملا تھا ایسے میں عزدین او بی سے چنابی میدان مطر رہے ہیں تو پھر یہ 70% جو بوٹ سیر ہے اور جو بوٹ بینک 2017 میں سماجبادی پارٹی کو ملا تھا اس میں بکھرا ہونے کی سمبابنہ لگائے جاری ہیں اس کے علاوہ بات کے تو 11 بوٹ قریب 80% بھی یہاں پر جو ہے سماجبادی پارٹی کو ملا تھا اگر یہاں پر 16% ان کو بوٹ شیر ملا یعنی کہا جائے تو کافی مہد پون یہاں پر مسلم بوٹ بینک سماجبادی پارٹی کو ہو سکتا ہے لیکن جس کار کا مال تھا جب سماجبادی پارٹی نے اپنی 2012 میں سرکار بنائی تب کہیں نہیں کہیں اس میں ایک بڑا یوگدان تھا بوتا مسلم بوٹ بینک جہاں تو 2012 میں جہاں 68 مسلم بدھائک جیت کر آئے تھے سماجبادی پارٹی کے سرکار بنی تھی 224 سیٹ ہیں تب سماجبادی پارٹی نے جیتی تھی یعنی کہ مہد پون یہاں پر یوگدان مسلم بوٹ بینک کا سماجبادی پارٹی کو ملتا رہا ہے اور 143 سیٹوں پر ان کا اثر ہے اگر یہاں پر بکھراب ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہ یہ 143 سیٹوں ہیں کافی مہد پون ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ 107 سیٹوں تو نینائک ہوتی ہیں کہ مسلم بوٹ بینک جس طرف جاتا ایک طرف سے وہ یہاں پر جیتنی کی سبباب نہ رہ جاتی ہے ایسے میں اگر بات کریں تو اب اتتہ پردیس کے لیے جارڈ بوٹ بینک بھی کافی مہد پون ہو جاتا کہ اگر جارڈ بوٹ بینک کا کیا حساب کتاب اتتہ پردیس چناب کو لی کر اس کے لیے کہ اگر بات کریں یہاں پر پشنی یو پی میں 20 پردیس جو ہے جارڈ بوٹ بینک ہے اور کسانوں کا ایک مہد پون بینک مانا جاتا ہے ایسے میں اگر بات کریں بی جی پی کو یہاں پر بدان سبا چناب 2017 میں کسانوں والے علاقے سے 120 بدان سبا سیٹوں پر جو تھا ان کا اثر ہے اور اس چھتر میں بی جی پی کو قریب 136 سیٹوں میں سے 109 سیٹوں پر جیت ملی تھی اور اس دم پر بی جی پی نے 2017 میں اپنی سرکار بنا لی لیکن 2022 کے آخرے جو ہیں وہ سیاسی گڑت ہے وہ سارا بدلتا نظر آ رہا ہے جو اب جان کر ہی نکل کے سامنے آ رہی ہے آخر کیا حساب کتاب ہو سکتا ہے کیونکہ آترہ ساپور یہ وہ مہت پون یہاں پر جو جلے ہیں جات بورٹ بینک مسلم بورٹ بینک اور یہاں پر برامن بورٹ بینک کا اچھا خاصا اثر ہے اس کو لے کر ہر ایک رائنیرک دل پوری رننگ کے تحت یہاں پر چنابی میدان میں اتر چکا ہے آخر 2017 میں بی جی پی نے اس چھترے سے 103 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جبکہ 2012 بی جی پی کی بل بی جی پی جو پر ہی جیت ملی تھی یعنی اس چھتر کا جس کو سمرتن سمجھلی سرکار بنانے کے آخرے تک وہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سمجھ بادئی پارٹی کو 2017 میں کی بل 27 سیٹیں ملی یعنی بی جی پی کا سمرتن تھا اور یہاں پر سمجھ بادئی پارٹی کو زیادہ فائدہ نہیں ملا تھا اور یہاں پر بات کے 2012 میں جب اپنی سرکار بنائی سمجھ بادئی پارٹی تب یہاں پر 58 سیٹوں پر جیت حاصل کر کے سمجھ بادئی پارٹی سرکار کے آخرے تک پہنچ گئی تھی جبکہ یہاں پر 20 سیٹ کو کیبل 3 سیٹوں پر ہی جیت ملی تو 2017 میں اور 2012 میں یہاں پر 49 سیٹوں پر جیت ملی یعنی کہا جائے 2017 چنابی نتیجوں پر گوھر کریں تو اس میں ایک مہیتپورن بوٹ بینک تاب ہوتا یہاں پر پشمی یوپی گلے جار بوٹ بینک اور بی جی پی کو 103 سیٹوں پر جیت ملی یہ سمجھ بادئی پارٹی کو سکتا ہے اس بی ایس پی کو تین کانگریس کو دو آر ایل ڈی کو ایک سیٹ پر ہی جیت ملی یہاں پر کافی مہیتپور ہو جاتا ہے جبکہ 2017 کی اگر چنابی آکڑوں پر گوھر کریں اس کے بعد آپ کو پانچ اجرسیوں پر ہاں کریں اس میں اگر بات پر سمجھ بادئی پارٹی کو 47 سیٹیں کانگریس کو سات سیٹوں پر جیت ملی بی جی پی کو 312 سیٹوں پر جیت ملی بی ایس پی کو 19 سیٹیں آنک کھاتے میں 5 سیٹیں اپنا دل کیلئے 9 اور یہاں پر ایس پی بی ایس پی کو 4 بدن سیٹوں پر جیت ملی لیکن 222 میں کسے کتنی سیٹوں پر جیت ملنے والی ہے کیا بی جی پی آکڑا دہرانے والی ہے یا پر یہ آکڑا سمجھ بادئی پارٹی دہرانے والی ہے یہ کافی مہیتپور ہو جاتا ہے اس میں اگر بات کریں پہلی ایجنسی جو ہے لوگ پول کے حساب سے 403 سیٹوں پر جیت ملنے کا انمان لگا جا رہا ہے سمجھ بادئی پارٹی کو 151 سیٹوں پر جیت ملنے کا انمان ہے سمجھ بادئی پارٹی کے علاوہ بی ایس پی کو 21 سیٹیں کانگریس کے لیے 26 اور 12 سیٹیں انکے خاتے میں جانے کی سمبابنہ لگائی گئی ہے جبکہ یہاں پر بات کریں پیریٹو ایک پورٹر کے حساب سے بی جی پی کو 241 سیٹوں پر جیت ملنے کا انمان ہے سمجھ بادئی پارٹی کو 123 سیٹیں یہاں پر بات کریں بی ایس پی کو لگ تو بی ایسیو کو 21 سیٹیں بی ایسیو کو 71 سیٹیں اگلیس کو بی ایسیو کو بی ایسیو کوubeی سیٹیں غلطہ سیٹیں جانے کا انمان ہے ایسیو کو بی ایسیو کو جا رہا ہے اس عبادتی کو 216 سیٹوں پا جت ملنے کا انمان ہے سمجھ بادapi پارڈی 100 سیٹیں یہاں پر بات کرے بی ایسیو کو 18 سیٹیں کونگمنٹ کے سیٹیں roman میں ج housing غلطہ سیٹ جانے کا انمان ہے اگلیس کے خالقہ سیٹیں strong camیکل تیس سیٹھے کانگریس کے سیمہ ساتھ ایک سیٹھ انڈ کے خاتے میں جانے کی سمبابنا اتر پردیش شناب کی چاہ سو تین سیٹھوں پر لگایا جا رہا ہے جبکہ ڈی بی لائپ کے حساف سے اتر پردیش شناب کے لئے بی جی پی کو ایک سو پچاس سیٹھیں سمجھ بادی پارڈی کو ایک سو نیارد سیٹھیں یہاں پر وی ایڈ سیٹھ کو سولہ سیٹھیں کانگریس 28 اور انہی کے خاتے میں ایک ویسیڈ جاتی نظر نہیں آرہی ہے جو یہاں پر ایجنسی نے اوفینین پول جاری کی ہیں اس کے علاوہ دوستو انہی ایجنسیوں کے اوفینین پول بھی جلدہ آپ کو دینے والے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کیا واقعی اتر پردیش شناب میں دوہزر وائس میں بی جی پی کے سرکار برکرہ رہے گی یا پھر اکلی شارف کی واپسی ہونے والی ہے اس کو لے کر اپنی رائے کمروک سے ضرور رکھ سکتے ہیں آخر اتر پردیش شناب دوہزر وائس میں آخر کس کی ہو سکتی ہے جیت کیونکہ یہ تو چنابی آخریں چنابی انبان ہیں آنے والی وقت میں کس کا کے چنابی پچار ہوتے ہیں کس کا کے چنابی بادے ہوتے ہیں اس کے بعد آخریں بدل بھی سکتے ہیں تو اپنی رائے کمروک سے ضرور کیے آنے والی وقت میں اور مہترون جانکاری مشیلیشن آپ کو دینے والے ہیں تو ملتے ہیں دوستو نئی جان کر کے ساتھ تب تک کے لئے رہیں جوار